اور وہ تھی مدینہ کی ریاست تو ہم نے اس کو بیس کیا تھا اس کے اوپر ہماری جو ابجیکٹیو ریزولوشن ہے جو قراردار پاکستان ہے وہ سب اسی کے اوپر بیس ہے مدینہ کی ریاست کے اوپر مثالی اسلامی فلائی ریاست دنیا کے ملکوں میں میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں خوشیاں بنی مسلمانوں کے اندر کہ ایک ایسی ریاست بن رہی ہے جو کہ اسلام کے نام پہ ہے کہ کوئی اور ریاست اسلام کے نام پہ نہیں بنی اسوائے پاکستان کے تو میں جو ویژن ہے وہ صرف پہلے آپ کو دو تین جملوں میں ہی بتا دوں کہ جو بنیاد رکھی جاتی ہے مدینہ کی ریاست کی بہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھی عدل اور انصاف پہ اور اس کے اوپر بہت آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے دنیا کے جو سمجھا جاتا ہے کہ مارڈن ہسٹری کے باپ تھے چاہے وہ مغرب ہو یا دنیا مانتی ہے ان کو ان کا نام تھا ابن خالدون وہ اپنی کومنٹریز میں لکھتے ہیں کہ ایک اگر سٹیٹ کے اوپر وہ اپنا سارا تجزیہ نکالتے ہیں کہ اگر ایک ایک ریاست کے اندر عدل اور انصاف نہ ہو وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی یہ آج سے آٹھ سو سال پہلے لکھتے ہیں کہ بنیادی چیز خوشحالی کے لیے غربت کم کرنے کے لیے عدل اور انصاف ہے اور وہ کیوں ہیں وہ تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ بزنس بھی سرمایہ کار انویسٹ اس اس ریاست میں کرتے ہیں جہاں ان کو پتا ہو کہ یہاں قانون مکمل طور پہ ان کی حفاظت کرے گا کوئی طاقتور آکے ان کی زمین پہ ان کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کرے گا جو وہاں کا ٹیکس کا نظام ہوگا وہ منصفانہ ہوگا ان کو کوئی یہ خوف نہیں ہوگا کہ آتے ساتھ ہی کوئی قبضہ گروپ ان کی جگہ پہ قبضہ کر لے گا کیونکہ وہ انصاف ہوگا جہاں انصاف ہے وہ قبضہ گروپ نہیں ہے جہاں انصاف ہے وہ ظلم نہیں ہے جہاں انصاف ہے وہ این ارو نہیں ہے وہ بڑے لوگ چوری نہیں کر کے معاف نہیں کروا سکتے کیونکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہے تو یہ جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی عدل اور انصاف پہ تو یہ یاد رکھیں کہ وہ اس وقت بڑے بڑے حالات تھے خوشحالی بات میں آئی پہلے انصاف آیا تو آج میں اس لیے یہ اس کے پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ویجن سے اتنا دور جا رہے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم بچیں گے بھی یا نہیں بحیثیت قوم ایک انگریزی کی سٹیٹپنٹ ہے نیشنز ویڈاوٹ ویجن ڈائے قوم جو اپنے نظریے سے ہٹ جاتی ہے وہ مر جاتی ہے تو یہ میں آپ کے لیے یہ باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ جب سے یہ ایک سازش کے تحت ایک اس ملک کے مجرموں کی حکومت ہمارے اوپر نافس کی گئی ذرا ملک کے حالات دیکھ لیں سب سے پہلے معاشد آ جائیں دیکھیں معاشد جو ہے نا اس کے اوپر بھی ایک بڑا ضروری ہے میں جو شروع میں بات کی کہ ادھر بھی انصاف چاہیے ہوتا ہے رول آف لاؤ چاہیے ہوتا ہے سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو یہ جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ آج جو میں یہ فیکٹری بنا رہا ہوں میں دکان بنا رہا ہوں میں پیسے لگا رہا ہوں اپنی محنت کے سرمایہ کاری کر رہا ہوں جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ آگے بھی یہی سسٹم رہے گا جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ قانون نہیں ایک دم بدل جائے گا یہ اب سسٹم چلے گا تب تک میں پیسے نہیں لگا ہوں گا بلکہ وہ چھوڑیں یہ چھوڑیں کہ میں ملک میں نہیں لگا ہوں گا باہر سے بھی نہ کوئی پیسے لے کے آئے گا ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لئے اور اندر سے بھی آپ کے جو ہمارے جو سرمایہ کار ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے پیسے لگائیں گے آپ دبائی میں جا کے کبھی پوچھے ہیں پاکستانی بزنسمن وہاں کتنے کارخانے بھی چلا رہے ہیں بزنس بھی چلا رہے ہیں ان سے پوچھے تو صحیح کہ جب آپ کا ملک ہے آپ نے پاکستان میں کیوں نہیں پیسہ انویسٹ کیا آپ کیوں دبائی میں جا کے پیسہ لگا رہے ہیں اور ملیشیا میں بھی یہی ہے تو وہ سب سے پہلی بات کہیں گے کہ یہاں ہمیں اعتماد ہے ان کے قانون کے اوپر ہمیں یہاں رول آف لاؤ نظر آتا ہے اس لیے ہمیں اعتماد ہے کہ جو ہماری انویسمنٹ ہے جو سمایہ کاری ہے ان کا قانون اس کی حفاظت کرے گا اس لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے اوورسیز پاکستانی ایک کروڑ اوورسیز پاکستانی ہے دس ملین اوورسیز پاکستانی ہے آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر ان میں سے میں پھر سے ایک فگر دیتا ہوں بیس لاکھ بھی پندرہ سے بیس لاکھ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں تو ہمیں کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن وہ کیوں نہیں آتے یہاں کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہے ہمارے انصاف کے نظام میں بلکہ جو آئے تھے ہمارے دور میں جو آئے تھے وہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا اور وہ کیوں چھوڑ میں صرف تین چار موٹی زیادہ میں نے اور چیزوں میں بات کرنی ہے تو میں صرف آپ کو معیشت کے اوپر صرف فگرز دے دوں جس دن ووٹ آف نو کانفیٹنس ہمارے خلاف سازش کے تحت کیا گیا تو ڈالر پاکستان میں ایک سو اٹھتر روپائے کا تھا ایک سو اٹھتر روپائے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیٹنس اسیمبلی میں دائر کیا گیا آج ابھی نو مہینے ہوئے ہیں آج پاکستان کے اندر ڈالر سو روپیہ مہنگا ہو چکا ہے صرف اب ایک ہفتے کے اندر پچاس روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے ہمارے تین سال آٹھ مہینے کے اندر پچپن روپیہ ڈالر مہنگا ہوا یہاں صرف ایک ہفتے کے اندر پچاس روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے میں کیوں ڈالر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑے اب آگے جا کے اس کے اثرات پڑھنے لگے ہیں عام لوگوں کے اوپر آپ جو سن رہے ہیں آپ سب کے اوپر اب اس کے اثرات آنے لگے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں مہنگا ہی آ چکی ہے ابھی بھی جو مہنگا ہی ہے پچاس سال میں پاکستان کی تاریخ پہ سب سے زیادہ مہنگا ہی ہے اس وقت جو عام انسان چیزیں خریدتا ہے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آٹا ہے وہ ساٹھ روپیہ کلو سے پہنچ گیا ہے ڈیٹھ سو روپیہ پہ یہ عام آدمی کھاتا ہے اس کے علاوہ گھی کدھر سے کدھر گیا ہے اور جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں گیس کرتے ہیں یہ سب مہنگی ہوئیں اور مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہیں جیسے جیسے روپیہ گرے گا جو چیز ہم باہر سے خریدتے ہیں جس میں جدر بھی امپورٹ شامل ہیں وہ سب مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور ہوں گی آگے جا کے تو اس کے ابھی پورے اثرات آئے نہیں ہیں آنے والے ہیں تو یہ کیسے کوئی کیا کونسی قیامت آئی تھی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی معاشت ڈوبنے کے اوپر کھڑی ہے کیا ہوا ہے تیل کا ہی کہتے ہیں اصل تو اثر ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں تیل جب مہنگا ہوتا ہے بجلی مہنگی اس کا سارا اثر پڑ جاتا ہے ٹرانسپورٹ پہ ہر چیز پہ اور جب وہ ہر انسان کو افیکٹ کرتی ہے تو تیل پھر سے میں بتا دوں کہ ہمارے دور میں ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر بیرل پہ گیا تھا آج پہلے کوئی پچھتر ڈالر پہ چلا گیا تھا نیچے گر کے اب کوئی پچاسی ڈالر کے اوپر تیل ہے بیرل تو کس وجہ سے یہ ایک دم یہ جو طفان آگیا ہے مہنگائی کا اور ہر چیز مہنگی اور روپے پہ پریشر آج پاکستان کے ریزروز ادھر پہنچ گئے ہیں جدر ہم نے جب ایٹ بھی دھماکہ کیا تھا تو اس سے بھی نیچے پہنچ گئے ہیں تو جو ریزروز اگر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے ریزروز گرتے ہیں تو روپے پہ پریشر پڑنا ہے اور جب ریزروز گرتے ہیں اس سے بھی خوفنا چیز جو ہم سب کو ہم سارے پاکستانیوں کو تشویش ہوگی سنکے کہ ہماری سیکیورٹی پیس کا افیکٹ جاتا ہے ہندوستان کے ریزروز پتہ نہیں ساڑھے پانچ سو ارب ہیں ساڑھے پانچ سو ارب ڈالر ہیں ہمارے تین ڈالر تین ارب ڈالر سے بھی نیچے گر گئے ہیں کہاں ساڑھے پانچ سو ارب ڈالر اور کہاں تین ڈالر سے نیچے گرنے کا صرف آپ کو اگر کبھی آپ کو دل کے اوپر اگر تکلیف پچھانی ہے تو ہندوستان کی چینلز دیکھیں آج کل وہ کس طرح پاکستان کا نام لے رہی ہیں کہ یہ صرف نو مہینے کے در ملک کے در سے کدر پہنچ گئے اب میں جو یہ ایمپورٹڈ گورنٹ کے ایمپورٹڈ فانانس منسٹر اساگڈار پہلے تو انہوں نے بڑی بڑکیں ماری ہیں کہ دو سو اویس سے میں نیچے ڈالر کروں گا پھر آئی ایم ایف کو انہوں نے دھمکیا دی پھر موڈیز جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں اس کو دھمکیا دی اور آج اپنے گھٹریں ٹیک لی ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ کرتا تو سب کچھ اللہ ہے اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اللہ نے بھی کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئے ہیں کہ میں تب تمہاری مدد کرتا ہوں تب تم یہ 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 چیزیں کرو اور اس کے بعد خیرات کے اوپر آگئے ہیں کہ خیراتی اداروں کو کہیں گے کہ وہ آکے مدد کریں پاکستان کی اس کا مطلب کوئی روڈ بیپ کوئی سلوشن نہیں ہے کوئی آگے راستہ نہیں ہے ان کو کوئی پتا نہیں ہے کہ اب یہاں سے آگے جانا کیسے اور میں آپ کو پیشن کوئی کرتا ہوں کہ یہ اور یہ جو امپورٹ سارے لوگ مسلط کیے گئے ہیں یہ بھاگنے کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے ان کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے اس آگڈار کے اور ان کے بچوں کی ذرا پراپٹیز دیکھیں اور ان کے پیسے باہر کتنے پڑے ہیں ان کا جو ماسٹر ہے نواز شریف اس کی ذرا رینس ہیں لنڈن میں دیکھیں کتنے ہیں آج صرف زرداری کی کتنی پراپٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں یہ سب کو پتا ہے ہماری ایجنسیز کو پتا ہے جو آج لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں جو ہینڈلرز پیچھے سے بیٹھ کے ان سب کو پتا ہے کہ ان کی پراپٹیز کتنی باہر پڑی ہیں کتنا پیسہ اس ملک کا چوری کر کے گئے ہیں تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ خیرات پر پاکستان یعنی کہ بیرون ملک لوگ پیسہ خیرات کے اوپر پاکستان دے اور اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے کون ان کو پیسہ دے گا تو اس کا مطلب ان کے پاس کوئی روڈ بیپ نہیں ہے تو پہلے تو ایکنومکلی آج میں نے بتانا تھا کہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں اس کے بعد دوسری چیز آجائیں جو میں نے شروع کی تھی بات انصاف اور رول آف لاؤ کی جو آج ہمارے بنیادی حقوق فنڈیمنٹل رائٹس جس طرح ان کو مسترد کیا گیا جس طرح ان کی وائلیشن کی گئی اس جب سے یہ امپورٹٹ حکومت ہمارے اوپر بیٹھی ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں جنرل مشرف کے مارشل لاو میں میں آپوزیشن میں تھا مجھے جیل میں ڈالا گیا لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طرح کا کبھی کبھی ہم نے ایسا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا میں صرف نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ڈاکٹر شباز گل ایک یوریسٹی پروفیسر باہر امریکہ کی یوریسٹی میں پڑھانے والا اپنا سب کچھ یعنی بڑی سیلری چھوڑ کے آتا ہے پاکستان اس کو ننگا کر کے جو تشدد کیا گیا اُٹا لٹکایا گیا یعنی اس نے جرم کیا کیا تھا کوئی ہمیں بتا ہے جرم کیا کیا تھا اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے انصاف کے نظام نے اس کے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت دیکھی اس کے اوپر مزید اور کیسز کر دئیے گئے کبھی وہ کراچی جا رہا ہے تو کبھی بلوچستان میں کیسز کر رہے ہیں تو کوئی یعنی کدھر گئے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کون سے ملک کے اندر جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے وہاں لوگوں سے ایسے ہوتا ہے جو اس سے ہوا ابھی تک وہ ریکاور نہیں کیا شباز گل ابھی تک جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا ابھی تک اس کا اثرات اس کے اوپر ہیں کوئی اس کو انصاف ملنے کی آس پاس سے کوئی نظر نہیں آرہا بلکہ ابھی بھی کیسز بھوکت رہے وہ اور ایک آدمی جو ملکی مدد کرنے آیا تھا اپنی اطلب سے بڑا آئیڈیلزم لے کے آیا تھا وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں وکیلوں کے اوپر اپنے کیسز کے اوپر میں اس کی اس لئے مثال دے رہا ہوں کیونکہ شاید ملک کے غدار ہوں کوئی دہشتگرد ہوں تو شاید ان کو تو ایسے ٹریٹ کرتے ہوں لیکن ایک پولٹیکل آدمی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر اس کے اوپر یہ ظلم کیا گیا پھر جو اے آر وائے کا جو اس وقت جو ٹی وی چینل کا اس بچارہ کا جو نیوز ایڈیٹر ہے اس کو کوئی کام ہی نہیں تھا اس کو رات کے تین بجے اٹھا گے لے گیا مجھے یہ ایک چین سمجھ آتی کہ یہ رات کے تین بجے کیوں اٹھانے آتے ہیں کیوں یہ محضب معاشرے میں وارنٹ ٹکلتی ہے آپ گھر پہ جا کے وارنٹ ڈیلیور کریں اور آپ اٹھا لیں ان کو لیکن صبح کے تین بجے جا کے سارے گھر میں اندر دروازے توڑ کے اندر گز جاتے ہیں وہاں جا کے ان کے عورتیں ہیں بچے ہیں ان کے سامنے یہ ظلم کر رہے ہیں یہ جو اے آر وائے کے جو نیوز ایڈیٹر ان کے بچےوں کے اوپر ابھی تک اثر رہا ہے کہ جو انہوں نے اس طرح کیا پچیس میں کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا پچیس میں کو لوگوں کے گھروں میں گھسے تین تین بجے تین رات کے لوگوں کے گھروں میں گئے وہاں اسی طرح دروازے توڑ کے گئے ایک جو میجر صاحب تھے ان کے گھر میں جب دروازہ توڑ کے گئے تو انہوں نے گولی چلائی کسی کو کیا پتہ کہ ڈاکو آ گیا ہے کون آ گیا رات کو تو وہ بچارہ سپائی بچارہ ایسی مارا گیا بیچ میں ذمہ داری ان کی تھی جنہوں نے آرڈر کیا اور اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کو پھر اس کو پر تشدد کیا اس کے بیٹا اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں میجر صاحب کہ میں نے گولی چلائی ہے اس کے بیٹے کو لے گیا جو بیٹے کے اوپر تشدد کیا کتنے مہینے رکھ کے کدھر گئے فنڈیمنٹل رائٹس اور اس کے بعد آزم سواتی سینیٹر باہر پیسے اس نے جا کے پیٹرل پمپ کے اوپر امریکہ میں کام جھاڑو دے کے اپنی بزنس بنائی پیسہ بنایا اور وہی آئیڈیلزم لے کے وہ پیسہ سب پاکستان بھی لے پاکستان بھی آگئے سینیٹر بن گئے ایک ٹویٹ کے اوپر اور ٹویٹ اتنی سچی ٹویٹ ہے کہ باج باگو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے این ارو ٹو دیا ساری قوم کہتی ہے اس نے دیا اس میں تو کچھ شک نہیں ہے اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا بچوں کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے صبح کے تین بجے گھس کے اس کو پہلے مارا پھر حوالے کیا گیا نام علوم افراد کے جن کا نام بھی انہوں نے لیا ہے اور ان کو اس کے اوپر ننگا کر کے پھر تشدد کیا پھر ایک گندی ویڈیو بنا کے بیوی کو گھر دے دی بیوی اور بیٹی کو یعنی یہ کونسی بنانا رپبلپ پہ کدھر گئے فرنیمنٹل رائٹس پھر آگے آجائے فوج چادری پھر صبح کے تین چار بجے پہنچ گیا گھر ادھر سے پھر اٹھایا ہتھکڑیاں لگائیں اوپر کپڑا یعنی یہ کوئی دہشتگر تھا کیا تھا اس کو پھر پھرایا چاروں طرف اور جو اسے کیا چھوٹی بیٹیاں وہ ٹرومٹائز بیٹیوں کے اوپر اثرات ابھی تک پھر شندانہ گلزار کیا اس نے شندانہ نے کیا کہ اس کو دہشتگر بنا دیا یہ جمہوریت ہے آپ کے آپ اگر کوئی بیان دیتا ہے اس کو مسترد کر دیں یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے بیان کے اوپر اس کو دہشتگر بنا دیا اس کے اوپر کیس کر دیا دہشتگر دیگا پھر شیخ رشید شیخ رشید کو پہلے اور فواد چودری کو فواد چودری کو ہائی کورٹ چار دفعہ ہائی کورٹ نے آئی جی کو کہا کہ میرے سامنے فواد کو لے کیا آئی جی نے کوئی پروانی کی کئی اور سے آرڈر میٹ رہے تھے کوئی فکر نہیں کی انہوں نے اور پھر شیخ رشید بیل دے دیتی ہے دالت اسلام آباد ہائی کورٹ اور کیسز ڈال کے اس پر کیسز پہ کیسز بنائی جا رہے ہیں اور اس کو رکھا ہوا ہے ایک کتنی دفعہ شیخ رشید منسٹر بن چکے ہیں عمر ان کی پجہتر سال ہے رات کو ہتھکڑیاں لاکھ باندھ کے ان کو کمرے میں رکھا ہے ان کے اوپر کپڑا ڈالا رکھا ہے یعنی یہ میں پھر سے میں اپنے انصاف کے نظام کو آج پوچھ رہا ہوں کدھر گئے ہمارے فرنمنٹل رائٹس اور پھر میں گرانا چاہتا ہوں عمران ریاض کو اٹھایا ہر وہ آدمی جو ریجیم چینج کے جو صحافی خلاف ہے ہر اس آدمی کو سنگل آؤٹ کیا انہوں نے ہر اس آدمی کے اوپر جس طرح عمران ریاض کو یہ دوسری دفعہ اٹھا کے لے کے گئے تھے عرشت شریف کی جو جو سارے اس ملک کے لیے اس سب سے دردناک کہانی ہے صحافیوں کی تاریخ میں جو اس سے کیا گیا ملک سے باہر پھر قتل کیا گیا اس کو شہید کیا گیا عیاض امیر سمی ابراہیم غلام حسین جو جو لوگ ریجیم چینج کے خلاف لکھتے تھے تنقید کرتے تھے ان ساروں کو باری باری کہیں نہ کہیں ان کو ڈرایا دھمکایا اٹھایا گیا سوشل میڈیا کے ہمارے لڑکے انہوں نے مجھے ایسی ایسی کہانیاں سنائی ہیں جو ہمارے نہیں بھی تھے انہوں نے لوگوں نے آکے بتایا ہے جو ویسی سوشل میڈیا پہ جو تنقید کر رہے تھے ان کو راتوں کو اٹھایا ان کو بھی لے کے گئے کہیں ان کو ننگا کیا وہی کیا وہی ایک سٹینڈر چیز تھی خالد گجر ہمارے ایم این اے کے کیڈیڈیٹ ہے ان کے بھائی شبیر گجر ایم پی اے رہ چکے ہیں کل رات ان کے اوپر پولیس پہنچ کی ان کے گاؤں کے اوپر سراؤنڈ کر دیا گاڑیاں توڑی وہاں فروغ حبیب اس کے اوپر ڈکیتی کا کیس ڈال دیا ہے میرے اوپر ساٹھ ایف آئی آر ہے میرے اوپر اور جو سب سے جو سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ اگر میں ایکس پرائی منسٹر ہوں اپنی ایف آئی آر ریکٹوا سکا اور اس کے بعد جو جی آئی ٹی بنی تھی جو چیزیں نکال رہی تھی جس میں واضح ہو گیا کہ وہ لوگ شامل تھے جن کو میں نے تین نام جو نامزد کیے تھے جو ایف آئی آر میں وہ واضح ہو گیا کہ وہ اس کے پیچھے ہیں نہ وہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو ڈی پیو گجرات نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار تھا اس کو بھی کہیں سے حکم آ رہا تھا نہ سی ٹی ڈی سی ٹی ڈی کے اندر وہ جو ایس پی تھا نہ وہ تیار تھا اپنا فون جس میں اس نے وہ جو دوسری ویڈیو بنائی تھی وہ جو شوٹر تھا ندیم نوید یا ندیم نہ انہوں نے دیا نہ انہوں نے کاؤپریٹ کیا لیکن جو ریپورٹ درج کروائے گئی عدالت ہے جی آئی ٹی نے عدالت میں جو ریپورٹ درج کروائی اس کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ تین شوٹر تھے ایک نہیں تھا تو دینی انتہا پسند کا سارا ختم ہو گیا کیس لیکن جو سی ٹی ڈی کے اندر جب اس کو نوید کو اٹھا کے سی ٹی ڈی لے کے گئی تو وہ پانچ نامعلوم افراد تھے کیا کام تھا ان کو سی ٹی ڈی میں تو کیا اگر کسی میں کوئی شک ہے تو اب یہ شک ہٹ جانا چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے کروایا تھا ان کا کام میری حفاظت کرنا تھا انہوں نے یہ کروایا سب کچھ اور اس لیے وہ کور اپ کر رہے ہیں کیٹ اگر گورنمنٹ کیسے ہو سکتے کہ جی ایٹی کی جو پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی جی ایٹی اس کو بند کر دیا اس کا کام نہیں کرنے دے رہے کس چیز کا خوف ہے کیونکہ طاقتوار لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ قانون کے اوپر ہے یہ ہے اور پھر میں واپس جاتا ہوں کہ یہ سارے جو میں نے آپ کو کیسز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں رول آف لاؤ نہیں ہے یا انصاف ختم کر دیا ہے یا جنگل کے قانون کی طرف نکل گیا پاکستان اور کوئی ملک جدر انصاف اور رول آف لاؤ نہیں ہے وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی یہ ہم اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ مزید جتنی یہ اور کوششیں کر رہے ہیں جتنا ہمیں ڈرانے دمکانے کی یہ صرف ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں might is right ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس کہ کوئی انصاف نہیں ہے کمزور کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے ان کا صرف مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ڈران دمکان کے ختم کرو تاکہ یہ ختم ہو جائے تو پھر وہ جو میں جس کا نام ٹولتھ فین بھی رکھا ہوا ہے وہ لڑنے سے بھاگا بھاگا آئے جب وہ سمجھ جائے کہ آپ گرانڈ تیار ہو گئی ہے تو تب وہ آکے الیکشن جیت کے تو کہہ جی دیکھیں بہت بڑا مارکہ مارا ہے یہ صرف گیم پلان ہے لیکن جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ جو پلٹیکل اس وقت جو ہمارے ملک میں پلٹیکل انسرٹنٹی ہے جس کی وجہ سے کبھی بھی معیشت ہماری کبھی بھی وہ استقام اس میں نہیں آ سکتا جب تک آپ پلٹیکل سٹیبلیٹی نہ لے کے ہیں تو ہم نے جب فیصلہ کیا میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی دو گورنمنٹس کو ڈیزولف کرتے ہیں پختون خواہ اور پنجاب کو تو اس کے پیچھے اپنا ملکہ سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر ہم آئین کہتا ہے کہ جیسی اب اپنی گورنمنٹ ڈیزولف کرتے ہیں جو گورنر ہے اس نے نوے دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے یہ پاکستان کا آئین ہے میں نے وہ آئین سوچ کے اپنی گورنمنٹس کو ڈیزولف کیا تھا اور مجھے تب لوگ کہتے گئے ہمارے کہ یہ نہیں کریں گے کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے اور انہوں نے پوری پہلے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہم پنجاب کی ہمیں پنجاب میں کانفیڈنس ووٹ نہ ملے پھر کہ ہم ڈیزولف نہ کر سکے دیں ڈرائیا دھمکایا یہاں آکے بیٹھ گئے وہ طاقتور ہینڈلرز اور انہوں نے پوری کوشش کی لیکن اللہ ایک پلائر اوپر والے کا بھی ہوتا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہمیں ایک سو چھاسی ووٹ مل کے اور ہم نے اپنی گورنمنٹ جب کانفیڈنس مل گیا ووٹ ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزولف کر دی اب یہ سارا ملک اب تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک اٹھارہ دن ہو گئے ہیں دونوں گورنز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی اور یہ جیسے ہی نوے دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل سکس لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا کیونکہ وہ بالکل گورنمنٹ وہ آئین کے خلاف ہو جائے گی اور جو بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو آگے کھینچا جائے اور وہ ہمیں پتہ کون کوشش کر رہے ہیں ایک تو یہ جو جو امپورٹڈ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر یہ خوفزدہ ہیں الیکشن سے ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں یہ جیت نہیں سکتے اور انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ جتنا ٹائم گزرتا رہے گا اس کے اندر یہی حربیں استعمال کر کے ہمیں کمزور کرتے جائیں گے ایف آئی آرز کاٹتے جائیں گے عمران خان کی جیل کی پلان کیا ہوا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے اور پھر ہمارے جو سینر لوگ ہیں ان کو اسی طرح حراسہ کرتے جائیں گے جو بولنے والا ہوگا اس کا مو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کا پلان تھا کہ یہ آہستہ آہستہ جب بلکل ہم کمزور ہو جائیں گے تو تب پھر یہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دیں گے لیکن ہم نے یہ جو اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کر کی اب سارا جو اب جو سارا پاکستان آج پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور ہم میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ اگر یہ نوے دن سے اوپر جاتا ہے تو یہ پاکستان کے آئین بھی نہیں پاکستان کے رول آف لاؤ نہیں یہ ساری پاکستان کی جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں کیونکہ جمہوریت تو چلتی ہے آئین کے اوپر تو لہٰذا یہ سب اب سارا قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیا نوے دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اتنی خوفزد ہے الیکشن سے کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی سب کو ملا کے جو سولہ جولائی کو الیکشن ہوئے تھے بائی الیکشن پنجاب میں اس کے باوجود ہار گئے پھر اس کے بعد ساری جماعتیں ایک ٹکٹ پر لڑی پھر ہار گئی وہ جو اگلا اکٹوبر میں الیکشن ہوا تھا تو یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے تو یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں ملک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں روڈ میپ ہے کوئی نہیں کوئی چیز کنٹرول میں ان کے نہیں ہے صرف اور صرف اس ڈر سے کہ یہ الیکشن نہ ہار جائیں ان کا پاکستان میں سٹیک ہی کوئی نہیں ہے انہوں نے پھر سے میں کہہ رہا ہوں یہ پھر باہر بھاگیں گے لیکن اس جو ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب کو تو سوچنا چاہینا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ان کو فکر کرنی چاہیے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں اور اگر جس طرح معاشت تباہ ہوتی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری سوورنٹی جا رہی ہے ازاد ہی ہماری جائے گی اور جو ہم پہلے سے کہہ بیٹھیں تو میں آخر میں میں ختم کرنے سے پہلے میں یہ جو دہشتگردی ہوئی دہشتگردی کو بھی پوری کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے میں یہ شباز شریف کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ شباز شریف کو کوئی یا تو یادائشت ختم ہو گئی ہے یا پریشر میں آکے ان کو چیزیں نہیں یاد تو انہوں نے کہا جی کے پی نے پیسہ نہیں خرچ کیا یا کچھ نہیں کیا یا کے پی ذمہ دار ہے میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پختونخواہ میں دوزار تیرہ میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو سات سو تقریباً سات سو پولیس والوں نے شہادتیں دے چکے تھے پولیس ڈیموریلائز تھی پولیس کے حالات برے تھے اس وقت کیونکہ پولیس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی تھی اور سب سے زیادہ جو قربانی دیں وہ پختونخواہ اور اب جو قبائلی علاقہ اس کا حصہ بان گیا ہے قبائلی علاقہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ قربانی اور اس کے بعد پختونخواہ کے لوگوں نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں قربانی دی اس لیے کل وہ اتنی تعداد میں نکلے ہیں امن مارچ میں کیونکہ ان خوف ہے کہ پھر سے آپریشن شروع ہوا تو پھر جس وقت آپریشن ہوگا تو اس میں بے قصور شہری مارے جاتے ہیں جس طرح پہلے وہ مارے گئے تھے تو اس لیے ان کو خوف آ رہا ہے کہ کسی طرح یہ امن ہو وہاں یہ پھر سے آپریشنز نہ شروع ہو جائیں لیکن جب شباز شریف نے کہا کہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی تو میں صرف آپ کو فگرز بتانا چاہتا ہوں ناؤ سال اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ ہم جب دوزار تیرہ کے پر آئے تو صرف آپ گراف دیکھ لیں دہشتگردی کا اس سے پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد سارا دہشتگردی نیچے آئی اور وہ نیچے آئی میں بتاؤں گا کیوں آئیں اور ہم جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو کیوں نہیں اس طرح کی دہشتگردی تھی تب ہم ذمہ داری تب لیتے ہیں جب ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب گورنمنٹ سے ناؤ مہینے نکل چکے ہیں ذمہ داری آپ کی ہے ناہلی آپ کی ہے پختون رخا نے ناؤ سالوں میں دوزار تیرہ کے بعد چھ سو ارب روپیہ خرچ کیا سیکیورٹی کے اوپر اس سے پہلے ٹریننگ کا ایک پولیس کا سکول تھا چار سکول بنائے ہمارے ہوتے ہوئے چار نئے سکول بنائے گئے پولیس کے ہمارے دور میں ناؤ سالوں میں اس سے سب سے امپورٹن چیز کہ ایلیٹ ٹریننگ سکول بنایا نوشہرہ میں کہ ایلیٹ پولیس اس کی ٹریننگ کی جائے سپیشل کومبیٹ فورس بنائی گئی جس کا صرف مقصد تھا کہ دہشتگردی کے لیے ان کو ٹرین کیا جائے اس کی وجہ سے دہشتگردی نیچے آئی پھر شباز شریف نے کوئی کہا کہ جی فرنزک ڈی این اے کی لبورٹری نہیں بنی دوزار سترہ میں خیبر میڈیکل کالج میں ڈی این اے کی لبورٹری بنائی گئی تو میں یہ جو جھوٹ بولے گئے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں پھر اس نے کہا کہ فارٹا کا جو بجٹ ہے اس میں سارے صوبے کانٹریبیوٹ کرے تھے جب فارٹا کا مرجر ہوا تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم پیسے دیں گے تاکہ فارٹا جب حصہ بنا پختونخواہ کا تو اس کو آرام سے ابزورب کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا میں آپ کو صرف دو صوبوں نے پیسے دیئے تھے وہ جو کمیٹپنٹ کی تھی کہ چار صوبے اپنے ان ایف سی وارڈ سے پیسے دیں گے صرف دو صوبوں نے دیئے پختونخواہ نے خود دیئے اور دوسرا پنجاب نے دیئے باقی دو صوبوں سے پیسہ نہیں آیا وہاں اور جب ہمارے دور میں ہم نے پچپن ارب پچپن ارب روپیہ ہر سال ہم نے الوکیٹ کیا تھا فارٹا کے لیے تاکہ وہاں ڈیویلپنٹ ہو اور وہ مرج کر جائے آرام سے جب سے پی ڈی ایم آئی ہے پچپن ارب سے صرف پانچ ارب روپیہ دیا گیا ہے پختونخواہ کی حکومت تو میں یہ صرف کریکٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ یہ ذرا جھوٹ بولے گئے تھے آخر میں جی دیکھیں میں یہ آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلان تو ان کا بہت واضح ہے یہ جو کرپٹ امپورٹڈ حکومت ہمارے پر مسلط کی گئی ہے اور ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کے پلان تو یہ ہے کہ کمزور کر کے تحریک انصاف کو ڈراؤ دھمکا کے لوگوں کو کیسز کر کروا کے اور پھر بلکل جب یہ کمزور ہو جائے اور پھر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ ہر قسم کی مدد کر رہی ہے ان کی الیکشن کی اور پھر کیر ٹیکر گورنمنٹ سے ایسی لے آئیں میں پھر سے رپیشٹ کرتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کیر ٹیکر گورنمنٹ کا ایسا مزاک نہیں اڑا جو یہ اب اڑا ہے یہ ایسی کیر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہیں کہ ہمارے جو سب سے ہمارے خلاف پولیس والے تھے اور بیوروکریٹس تھے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا وہ لوگ جو ہمارے انٹی تھے یعنی اتنی بھی شرب نہیں آئی کہ دو تینی کوئی ہوتے جو کہ نیوٹرل ہوتے میں پرو بھی نہیں کہہ رہا نیوٹرل ہوتے سارے انٹی لوگوں کو بٹھا کے دو گورنمنٹس میں لے آئے الیکشن کمیشن بھی ان کی کیر ٹیکر گورنمنٹس بھی ان کی پیچھے سے جو مدد بھی ان کی آ رہی ہے اور اس کے بعد کیسز کر کروا کے اور جلوں میں ڈال ڈول کے تو پھر یہ الیکشن کا پلان بنا ہوا ہے ہم نے جب چھپچیس میں کو جب ہمارے پر تشدد ہوا تو اگر اس وقت ہم فیصلہ کر دیتا میں فیصلہ کر دیتا جو ہم نے پلان بنایا تھا دھرنا دینے کا مجھے پتا تھا کہ اگلے دن خون خراب آن ہے کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا لوگوں کے پر کہ وہاں غصہ تھا ہم سارے ہمارے ورکرز میں سب میں غصہ تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ اگلے دن کلیش ہونا ہے اور خون خراب آنے ہونا ہے انتشار پھیرنا ہے میں نے وہ کال آف کر دی جو لانگ مارچ تھی پچیس کی صبح کو کال آف کر دی چھپیس کی صبح کو پھر چھپیس نویمبر کو جب لاکھوں لوگ اس پنڈیم پہ پہنچے اور ہم نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم ادھر سے پھر اسلام آباد جائیں گے پھر جب میں نے دیکھا کہ جتری تعداد لوگوں کی تھی اگر وہ اسلام آباد چلتے تو وہاں پھر کلیشز ہونے تھے انتشار ہونا تھا اور پھر ہمیں خوف تھا کہ کلیشز ہونے تھے اور اس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیلنا وہ پھر کال آف کر دی اور فیصلہ کی اپنی گورنمنٹس کرانے کا اب ہمارے پاس دو راستے ہیں جو یہ کر رہے ہیں ملک گیر ہم سٹرائکز پی آجائم ڈیمونسٹریشنز یہ کی راستہ ہے یہ بھی ویسے جمہوریت راستہ ہے لیکن معیشت کا اتنا برا حال ہے کہ اگر ہم اس راستے پر نکل گئے تو مزید اور نیچے جائے گا اس لیے میں آج اپنے سارے ورکرز کو پاکستانی قوم کو آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا ساری میں اپنے نوجوانوں کو قوم کو لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پر نکلیں جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہوئی ہے اس وقت ہم ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے خوف زدہ کر دیں گے اور ہم کسی طرح چھپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اجازت دے دیں گے ان چوروں کو پھر سے اپنے پر مسلط کرنے کیلئے تو یہ ہم ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں تو ساری پارٹی کو اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے ہم تیاری کریں میں کال دوں گا آپ سب تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی اور جیسی میں آپ کو سگنل کروں گا تو سارے ہمارے لوگ نکلیں گے اور ہم اپنی جا کے گرفتاریاں دیں گے تاکہ ایک ہی دفعہ ان کو پتا چل جائے کہ قوم کھڑی کدھر ہے ہمیں پتا ہے جیلوں میں کتنی کپیسٹی ہے اور مجھے پتا ہے کہ قوم کتنی تیار ہے نکلنے کے لیے تو ان کا بھی شوق پورا ہو جائے گا کہ دیکھ لیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے اس لیے میں آج ساروں کو تیار کر رہا ہوں اور میرے اپنے سگنل کی انتظار کرنی پاکستان پائنس